السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج میں نے ایک بڑا زبردست اور سبق آموس قصہ پڑھا مجھے بہت سبق ملا میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے جیسے مجھ گنے گار کو اس قصے سے بہت ہی زیادہ سبق ملا ایسے مجھ جیسے اور بھی گنے گار ہوں گے تو ان کو بھی اس سے بہت زیادہ سبق ملے گا تو قصہ یہ ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص نے قبرستان میں ایک لاش کے ساتھ زنا کیا اور اس وقت تک جو بادشاہ تھے وہ بڑے نیک صفت آدمی تھے نیک دل انسان تھے انہوں نے خواب میں دیکھا ایک سفید پوش بزرگ یعنی سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک بزرگ کو دیکھا وہ بزرگ بادشاہ سے کہہ رہے تھے کہ فلا فلا مقام پر فلا شخص نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے اس نے ایک لاش کے ساتھ زنا کیا ہے اس لیے تم فوراں اس کو پکڑو اور اپنے دربار میں لے کر آؤ اور اسے اہدہ دے دو اسے مشیر خاص بنا دو یعنی پرسنل ایڈوائزر بنا دو پادشاہ حیران ہو گیا ایک تو اتنا بڑا گناہ اور بجائے اس کو سزا دینے کے یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اسے آپ اہدہ دے دو بادشاہ نے وجہ جاننا چاہی ریزن معلوم کرنا چاہا لیکن فوراں خواب ٹوٹ گیا اب بادشاہ نے سر کو ہاتھ لگا لیا کہ یہ کیسا خواب تھا ایک تو اس آدمی نے اتنا گندہ اور ظلیل کام کیا ہے کہ اسے سرعام فاسی دینی چاہیے یا تڑپا تڑپار کا مار دینا چاہیے اور اسے اہدہ دینے کے لیے کہا گیا بہرحال وہ بادشاہ بھی نیک آدمی تھا اس نے کہا کہ خواب میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی بہرحال اس نے سپائیوں کو روانہ کیا جہاں پر خواب میں جو جگہ بتائی گئی تھی جو آدمی بتایا گیا تھا جو بھی نشانیاں بتائی گئی تھی وہاں پر سپائیوں کو بھیجا گیا تو جب سپائی وہاں پر پہنچے تو وہ شخص وہی پر موجود تھا سپائیوں کو دیکھ کر وہ بخلا گیا گھبرا گیا اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت اب آ پہنچا ہے اسے سپائیوں نے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اب وہ چونکہ گھبرا گیا تھا اور اسے پتا تھا کہ اب تو سب راز کھلی گیا ہے اس نے اپنے جرم کو قبول کر لیا کہا کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اب وہ انتظار کرنے لگا کہ بادشاہ اب فاسی کی سزا دیتے ہیں یا سولی پر چڑھانے کی سزا دیتے ہیں یا سنسار کی سزا دیتے ہیں یا سرعام لٹکانے کی سزا دیتے ہیں لیکن بادشاہ نے جو سزا دی وہ اس مجرم کو حیران کر دینے کیلئے کافی تھی بادشاہ نے کہا کہ آج سے ہم تم کو اپنا مشیر خاص یعنی پرسنل ایڈوائزر بناتے ہیں اور تمہیں ہم یہ عہدہ دیتے ہیں تمہیں یہ انام دیتے ہیں اب وہ تو حیران ہو گیا یہ تو کمال ہو گیا میرے ساتھ یعنی میرے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے کہ جہاں پر جس گناہ پر مجھے فاسی پر لٹکا دینا چاہیے تھا تڑپا تڑپا کا مار دینا چاہیے تھا وہاں پر مجھے عہدہ مل گیا اب پیسو کی ریل پیل ہوگی اب جو ہے میں عیش کروں گا وہ تو خوش ہو گیا لیکن بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ یہ کیسا مجھے حکم ہوا کہ ایک ایسے آدمی کو عہدہ دینے کے لیے کہا گیا بہرحال کئی دنوں تک بادشاہ بڑا پریشان رہا پھر کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ نے پھر ویسا ہی خواب دیکھا اور خواب میں وہی سفید پوش اور سفید کپڑے پہنے ہوئے بزرگوں کو دیکھا تو بادشاہ نے اب ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج تم ہمیں وجہ بتا کر ہی جائیں گے ریزن بتا کر ہی جائیں گے ورنہ میں تم کو نہیں چھوڑوں گا کہ آپ نے ایسا کرنے کو کیوں کہا ایسے صفاق مجرم کو تم نے عہدہ دینے کیلئے کیوں کہا مجھے اسے دیکھ دیکھ کر غصہ آتا ہے لیکن میں نے آپ کی بات مان لی ہے مجھے آپ آج وجہ بتا کر ہی جائیں گے تو وہ سفید پوش بزرگ نے بادشاہ کو جواب دیا یعنی اس کی وجہ بتائی انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس مجرم کا گناہ سخت ناپسند آ گیا تھا اللہ سخت ناراض ہے اس سے لیکن چونکہ اس کا موت کا وقت قریب نہیں آیا تھا اس کی محلت کا وقت چل رہا ہے اس لیے تم سے یہ کہا گیا کہ اسے کوئی عہدہ دے دو مشیر اس کو بنا لو ایڈوائزر اس کو بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑا رہے یعنی دنیا کے عیش میں پڑا رہے اور کبھی بھی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی نہ مانگ سکے کیونکہ انسان جب عیش میں پڑا رہتا ہے اور پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے اور اس کے پاس عہدہ بھی ہوتا ہے اور اس کو سب کچھ مل بھی رہا ہوتا ہے تو پھر اسے معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی اس کا خیال بھی نہیں آتا کیونکہ اس مجرم کی سزا اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں تیہ کر دی ہے جو دنیا کی ساری سزاؤ سے زیادہ خطرناک ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ عیش میں ڈوبا رہے اور وہ خوش بھی رہے کہ جس گناہ پر اسے سزا ملنی چاہیے تھی اس گناہ پر اس کو عہدہ مل گیا اس عہدہ دینے کا اور اس عیش کے دینے کا مقصد صرف اس کو گمرا رکھنا ہے استغفراللہ استغفراللہ اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا کہ ہماری آخرت خراب ہو گئی ہے اور توبہ کے دروازے ہمارے لئے بند کر دیے گئے ہیں ہمارے ساتھ کئی بار ایسا ہوتا ہے بلکہ روز روز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بار بار گناہ کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے اور بہت آسانی سے ملتا رہتا ہے اور کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی کوئی سزا بھی نہیں ملتی اور ہم خوش ہوتے رہتے ہیں ہم اور عائش میں چلے جاتے ہیں کتنے ہی مرد ہیں کتنے ہی عورتیں ہیں کہ کئی بار گناہ کرتے ہیں گھٹیا سے گھٹیا کام کرتے ہیں اور انہیں کوئی سزا نہیں ملتی کوئی پکڑ نہیں ملتی بلکہ اور فراوانی ہوتی جاتی ہے ان کے اور عائش بڑھتے چلے جاتے ہیں انہیں پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر انہیں عہدہ انہیں نوکریاں ملنے شروع ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا گھٹیا کام کرنے کے باوجود ہمیں تو اتنی ساری فراوانی مل رہی ہے اتنا سب کچھ ہم کو ملتا جا رہا ہے اسے وہ اپنی جیت کا نام دیتے ہیں اور پھر اپنے ایک اگلے شکار کی طرف چلتے ہیں یعنی اپنے اور گناہ کرنے کی طرف وہ ایک قدم آگے بڑھا دیتے ہیں میں ایک تجربے کی بات آپ کو بتاتا ہوں جب انسان پہلی بار گناہ کرنے لگتا ہے یا گناہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے اس کا دماغ اس کا ضمیر اسے سگنل دینے لگتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے یہ گناہ ہے یہ جرم ہے ایک ٹیس اندر سے اٹھتی ہے جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے بدن کاپنے لگتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت آپ کا ایمان آپ کو اندر سے جھجوڑ رہا ہوتا ہے چلا رہا ہوتا ہے کہ دور رہو باز رہو یہ گناہ مت کرو لیکن انسان جب ڈھیٹ ہو کر ہمت کر کے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے پھر جب دوسری بار وہ گناہ کرنے کا دل ہوتا ہے تو جو شدت پہلی بار تھی اس سے اب کم ہونے لگتی ہے پھر تیسری بار جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ شدت اور کم ہونے لگتی ہے پھر چوتھی بار پانچویں بار چھٹی بار وہ شدت کم ہوتے ہوتے بلکل ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو گناہ کرنی کی عادت لگ جاتی ہے پھر انسان مست ہو جاتا ہے اور خوش بھی رہتا ہے کہ میں ابھی عیش کر رہا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے مگر افسوس کہ اللہ سے اور اپنے پیدا کرنے والے سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے گناہ کا راستہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے مزے دار ہوتا ہے اور نیکی کا اور سچائی کا راستہ ہمیشہ دشوار ہوتا ہے اس میں مسیبتیں ہیں آزمائشیں ہیں لیکن اللہ اسی راستے پر ملتا ہے کسی زمین پر گندم خود بخود نہیں اگاتی اگائی جاتی ہے محنت کی جاتی ہے خیال رکھا جاتا ہے حفاظت کی جاتی ہے پانی اور کھات دیا جاتا ہے تب جا کر پھل ملتا ہے مگر کسی زمین پر جھاڑیا اور کاٹے دار پودے خود ہی اگ جاتے ہیں ان پر کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی وہ خود بخود اگ جاتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں پوری زمین کو اپنے لپیٹے میں لے کر اس زمین کو ناکارہ بنا دیتے ہیں اسی طرح بلکل ہمارے دل اس زمین کی طرح ہے جہاں گناہوں کے تصور خود بخود پیدا ہوتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں مگر نیکیوں کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنے پڑتی ہے دشواریوں سے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اللہ ہم سب کو ان گناہوں کی لانت سے ہم سب کو بچائے کیونکہ اس میں ملوث ہونا کمال نہیں ہے اس سے بچنا کمال ہے اس سے باز رہنا کمال ہے اس لیے ہم تھوڑی دیر سوچیں میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچیں توبہ کریں اور اس سے ہم باہر نکلنے کی کوشش کریں کیونکہ ایک بار حیاء کا اڑ جانا شرم کا اڑ جانا ایمان کے اڑ جانے کی نشانی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی میرے بھی اور آپ کی بھی ان گناہوں سے حفاظت فرمائیں یہ ساری باتیں صرف آپ کے لیے نہیں ہیں اس کا سب سے پہلا مہتاج میں خود ہوں میرے لیے بھی آپ دعا کریں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں ہم ایک دوسری کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو گناہوں سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی رہے مجھے امید ہے کہ یہ قصہ مجھے میں نے پڑھا اور اس کے پندرہ منٹ کے بعد میں ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھ گیا کیونکہ مجھے اس قصے نے بڑا جھنجوڑ دیا اور مجھے اس سے بڑا سبق ملا تو میں نے کہا کہ مجھ سے محبت کرنے والوں تک بھی جلدی سے میں اس قصے کو پہچا دوں کہ ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں ٹھیک ہے میرے لیے دعا کرتے رہے پوری امت کے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے بھی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ